اسلام علیکم آداب ناظرین میں آپ کا مزبان فرید احمد نائک آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے چنل دچناب ٹائمز میں سمیت کے ساتھ کے آپ سب بخیر وافت کے ساتھ ہوں گے معزز ناظرین ایک بڑی خبر جو ہے زلہ ڈوڑا کی پہنچائت روتی پدرنا کے وات نمبر چار دیونی سے ہمیں اس وقت محصول ہو رہی ہے خبر یہ ہے کہ وہاں پر ایک گھر میں لپی جی بلاسٹ ہوا ہے ایک سلینڈر فٹا ہے جس کی وجہ سے تاریخ حسین ولد رحمت اللہ لوہار نامی ایک شخص کا رہائشی مکان جو تین منزلہ تھا بلکل خاکستر ہو چکا ہے اور تین کی تین منزلہ عمارت جو ہے راک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہے اور ساتھی ساتھ مکان کے اندر رکھا ہوا سامان جو لاکھوں کی املاک تھی وہ بھی جل کر تباہ ہو چکی ہے اور یہ جو خبر ہے اس وقت جو ہے زلہ ڈوڑا کی پینچائت روتی پدنا کے وارڈ نمبر چار سے ہمیں محصول ہوئی ہے وہاں کے سرپیس سے جب ہم نے اس مسئلے پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ فائر ٹینڈر کی جو گاڑی ہے وہ آئی تھی لیکن کنجسٹڈ روڈ ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں یہاں پر جو ہے روزانہ دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی کہیں آگ لگتی ہے تو گاڑی وقت پر نہیں پہنچ پاتی ہے خیر اس میں جو ہے دپارٹمنٹ کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے کافی وقت لگتا اور ساتھی ساتھ اس جگہ کی بات کی جائے تو روڈ کنیکٹوٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ جس وجہ سے جو ہے گاڑی وہاں پر پہنچ نہیں سکتی ہے اور آتی بھی وقت پہ تو بے فائدہ تھی یہ وہاں کے جو سرپینچ ہیں انہوں نے ہم سے کہا لیکن فیلحال جو ہے کچھ ہی وقت ہوا ہے اس آگ کو لگے ہوئے تو پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے اور باقی جو سرپینچ ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہاں سے جو بچا کچھ سامان تھا فیلحال تو یہ خبر مر رہی ہے وہاں پہ کچھ نہیں بچا ہے لیکن جو تھوڑا بہت ہے وہ نکال دیا ہے اور وہاں پہ کافی اس وقت بھیڑ جمع ہے تو یہی خبر جو ہے اس وقت بڑی آ رہی تھی ہمارے پاس یہی اب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے تو فیلحال کے لئے اتنا بنے رہی ہے مزید خبروں کے لئے دوچناب ٹائمز کے ساتھ بہت بہت شکریہ